اسلام علیکم عید کے موقع پر اپنے اختلافات لڑائی اور فساد کو ختم کریں ٹوٹے ہوئے ناتے اور رشتوں کو دوبارہ بحال کریں عید کے موقع پر روٹے ہوئوں کو منائیں جو عزیز رشتے دار آپ سے ناراض ہے آپ اسے منانے کے لئے جائیں عید کے موقع پر خوشیاں دیں ناں کے غم عید ہمیں بتاتی ہے کہ اپنوں سے پیار کریں غیروں سے پیار کریں ہمسائیوں سے پیار کریں دوستوں سے پیار کریں ایسا محول بنائیں کہ کوئی غریب غریب نہ رہے کوئی مسکین مسکین نہ رہے ہر ایک کو یہ احساس ہو کہ سب میرے ہیں سب مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھ سے کوئی نفرت نہیں کرتا عید اسلام کا ایک ایسا عمل ہے ایسا تہوار ہے جس میں انسان کو چاہیے کہ اپنی لڑائیاں اپنے فسادات کو ختم کر کے خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھے ایسے مراحل کی تلاش نہ کرے جہاں نفرت ہو اور نفاق ہو عید کے موقع پر اپنے اور پرائیوں سب سے پیار کریں غریب مسکین کی اپنی بسات کے مطابق خدمت کریں بیوہ کی خدمت کریں اپاہج معذور یتیم اور جتنے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سفید کوش ہیں اور اپنا دکھ اور اپنی تکلیف اپنے مسائل بتا نہیں پاتے ان کی تلاش کریں ان کی ہر ممکن مدد کریں عید کے موقع پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں محمد و آل محمد کے کردار کے مطابق محبت کا پیغام دیں کیونکہ اسلام امن کا نام ہے نا کے نفرت کا محبت کا اپن44 موسیقی